بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو کشامدید کہا جاتا ہے آج سترہ رجب 29 سنوری 2024 ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کے لئے آسانیاں کرے ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے گیابی مدد پھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کچھ ہم خبروں کی پلیز نیوز کو پورا دیکھیں کا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کریں چینل لائک ضرور کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل بٹن بھی پیس کر دیجئے گا تاکہ نیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکیں سعودی کنٹرول اینٹی کرپشن یعنی نزاہہ نے علولہ روائل کمیشن کی اگزیکٹیو چیئرمن ان کو حراست میں لیتے ہوئے قانونی کاروائی کا آگاز کر دیا ہے نزاہہ نے قانونی کاروائی کے دوران علولہ کے اگزیکٹیو چیئرمن پر الزامات آئیت کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے ہیں اور منی لانڈرنگ میں بھی ملوث پائے گئے ہیں علولہ کے چیئرمن نے کروڑوں ریال کے ٹھیکے اپنے رشتہ داروں کو دیئے اور ٹھیکوں کے عوض پیسہ اور دیگر دوسرے مفادات بھی حاصل کیے اس ملیان ریال کرپشن کے بعد علولہ کے چیئرمن کے ساتھ ساتھ ان تمام رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جنہوں نے ان ٹھیکوں سے فائدہ اٹھایا اور چیئرمن کو مفادات دیئے ابتدائی تفتیش کے دوران ہی اگزیکٹیو چیئرمن نے کمیشن لینے اور رقم وصول کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے ان سب کے علاوہ کمپنی کے دو اور اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بھی تفتیش کے دوران اقرار کیا ہے کہ انہیں اس کرپشن کا علم تھا اگزیکٹیو چیئرمن نے جو ٹھیکے دیئے تھے انہیں اس کا بھی علم تھا ان تمام افراد کو گرفتاری کے بعد متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں مزید تفتیش اور ثبوت اکٹھے کیا جائیں گے اس کے بعد ان پر سزائیں اور جرمانیں آئیت کیا جائیں گے جدہ سے ایک بار پھر ایک پاکستانی شہری کو منشاعت سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے انصدادی منشاعت کی فیلڈ کیمپین کے دوران اس پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے وقت اس کے قبضے سے 2.9 کلوگرام نشاہور چیزیں بھی برامت کی گئی گزرشتہ ایک ہفتے کے دوران صرف جدہ سے ہی بہت سے پاکستانی شہری منشاعت کے کاروبار میں ملوث ہونے کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں انٹی نارکٹکس کے حلقاروں نے انہیں گرفتار کر کے پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا ہے تاکہ سزا اور جرمانیں آئیت کیے جا سکیں سیکیورٹی داروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے اردگرد کوئی ایسا شخص ہے جو منشاعت کے کاروبار میں ملوث ہو یا سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے منشاعت کی تشریر کرتا ہو تو وہ ان تمام افراد کی اطلاع لازمی دیں ریاد اور علشر کے ریجن والے 911 پر کال کریں مملکت کے دیگر دوسرے ریجن والے 9995 پر کال کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی ایڈنٹیفکیشن ہے اسے ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا جدہ گورنر ایٹ پولیس نے سیکیورٹی داروں کے تاون سے نو افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ دکیتی کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے سیکیورٹی داروں نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان نو افراد پر مشتمل گروہ میں چار یمنی شہری ہیں اور ان سب نے مل کر کمپنی کے ہیڈکوارٹر میں ڈکیتی بھی کی تھی جدہ گورنر ایٹ پولیس کو ایک تجارتی کمپنی میں ڈکیتی کی اطلاعات موصول ہوئی تھی تحقیقات کے آگاز میں ہی جائے واقعہ سے تمام فرانزک شواہد اور فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے تھے اور وہاں سے ایک ویڈیو کلپ بھی حاصل کی گئی تھی جس سے مزید رہنمائی ملی ویڈیو کلپ میں دیکھا گیا کہ ایک گینگ کمپنی کے ہیڈکوارٹر میں داخل ہوا وہاں چوری کی اور ایک لوہے کی تجوری کو توڑا رقم نکالی اور موقع سے فرار ہو گیا سیکیورٹی اہلکاروں نے تمام شواہی رکٹھے کی اور اسکرو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے گرفتاری کے وقت ان کے قبضے سے دو عدد چوری کی گاڑیاں بھی برامد ہوئی جو انہیں مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے سعودی وزارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں چار ہوتلوں کو سیل کیا گیا ہے اگر وہ پرمیٹ حاصل کی بغیر ہوتلوں کو دوبارہ کھولیں گے تو انہیں دگنا جرمانہ آئیت کیا جائے گا وزارت سیاحت کی طرف سے تفتیشی افسران نے مکہ مکرمہ کے ہوتلوں میں پندرہ ہزار سے زائد وزٹ کیے اس دوران ٹو ایٹی تھری ہوتلوں کو سیل بھی کیا گیا ہے بغیر پرمیٹ کے کھولے جانے والے ٹو نائنٹی نائن ہوتل کاروباری سرگرمیوں میں ملوث تھے تفتیشی عمل کی طوران چار ہزار ایسے ہوتل بھی ریکارڈ پر آئے جنہیں پہلے بھی متعدد خلاف ورزیوں کی بنیاد پر سیل کیا جا چکا ہے اور ہوتل مالکان اداروں سے پرمیٹ لیے بغیر اسے دوبارہ کھول کر کاروبار کر رہے تھے قانون سیاحت کے تحت ان ہوتلوں کے خلاف سخت کاروائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ان مالکان کو دگنی سزا آئیت کی جائے گی جو ہوتل مالکان پرمیٹ کے اجرہ کی پابندی نہیں کرے ان کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہوگی انہیں قانون سیاحت کے مطابق سزائیں اور جرمانیں آئیت کیے جائیں گے وزارت سیاحت کا مزید کہنا ہے کہ جن ہوتلوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں وزارت اور سیکیورٹی اداروں کے احلقار تفتیشی کاروائیاں کرتے رہیں گے تاکہ جاری کردہ سزاؤں پر عمل درامت کیا جا سکے مکہ مکرمہ گورنریٹ اور مکہ پولیس تفتیشی چھاپوں میں مشترکہ طور پر کام کریں گی سعودی پبلک پروسیکشن نے تجارتی جالسازی اور دھوکہ دہی کے الزام میں تین سعودی شہریوں اور تین گیر ملکوں کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق تجارتی جالسازی کی روک تھام کے مخصوص ادارے نے ان تمام افراد کو گرفتار کرنے کے بعد تفتیش مکمل کر لی ہے پبلک پروسیکشن کی جاری کردہ اطلاعات کے مطابق تفتیش سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان تمام افراد نے خریداروں کو ایکسپائر گزائی اشیا اور الیکٹرک سیٹی کا گیر میاری سمان فروخت کیا تھا گرفتاری کے بعد جالسازی اور تجارتی دھوکہ دہی جیسے الزامات ثابت ہو جانے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تاکہ قانون کے مطابق ان پر مزید کاروائی سزا اور جرمانے آئیت کیا جا سکیں پبلک پروسیکشن کا مزید کہنا ہے کہ مارکٹ کو جالسازوں اور دھوکہ باز افراد سے پاک رکھنے کے لیے معروف برینڈز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں یا گہر ملکی اپنے اطراف نظر رکھیں اگر ان کے اطراف اس قسم کے جالساز لوگ موجود ہیں تو ان کی اطلاع لازمی دیں تاکہ ان کے قلاف قانونی کاروائی کی جا سکے گلوبل فائنینس کی رپورٹ میں مجموعی قومی پیداوار دوہزار چوبیس میں فیکس آمدنی کی بنیاد پر سعودی عرب کو جی ٹوینٹی ممالک میں دوسرا امیر ترین ملک قرار دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ اس جی ٹوینٹی ممالک کے لسٹ میں سرے فہرست ہے یعنی امریکہ پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر سعودی عرب جبکہ تیسر نمبر پر جرمنی اور چوتھے نمبر پر آسٹریلیا ہے اسی طرح قومی پیداوار دوہزار چوبیس میں فیکس آمدنی کی بنیاد پر انڈیا انیسویں نمبر پر آیا ہے اجار پورٹل نے قرائداروں کے جانب سے قرائے کی رقم جمع کرائے جانے پر مالکان کو ایس ایم ایس کے ذریعے قرائے کی وصولی کی اطلاع دینا شروع کر دی ہے پورٹل کا کہنا ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر قرائے کی رقم مالکان کی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی اس سے پہلے اجار پورٹل کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی تھی کہ قرائداروں سے ملنے والی رقم پانچ ورکنگ ڈیز میں مالکان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی اور قرائے ملتے ہی مالکان کو ایس ایم ایس کے ذریعے مطلب بھی کر دیا جائے گا بہت سے مکان مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں ایزار پورٹل سے ایس ایم ایس محصول ہوئے ہیں جن میں انہیں قرائے کی رقم ملنے اور پانچ دن کے اندر اندر رقم بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے حوالے سے تفصیلات شیئر کی گئی ہیں مکہ مکرمہ مینسپیلٹی نے اعلان کیا ہے کہ مکہ کے تمام محلوں میں پری پیڈ پارکنگ قائم کی جائے گی الشرائع سیکٹر کی اہم شہرہ عمر کازی تک پری پیڈ پارکنگ کا منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا مکہ مینسپیلٹی چاہتی ہے کہ شہر میں گیر منظم پارکنگ کا سلسلہ بند ہو جائے پبلک مقامات پر گاڑیاں منظم انداز میں پارک ہو سکیں اسی منصوبے کے تحت معذور افراد کے لیے بھی پارکنگ کا خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے تجارتی مراکز اور اہم اقتصادی مقامات پر آنے جانے والوں کی سہولت کے لیے ان تمام مقامات پر پری پیڈ پارکنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے مکہ مکرمہ میں پری پیڈ پارکنگ منصوبہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق انٹرنیشنل شہروں میں پارکنگ کے نظام کے جائزے کے تناظر میں تیار کیا گیا ہے شہر کی تمام سرکوں کو پری پیڈ پارکنگ مہیا کی جائے گی